جو ہمارے پردان منتی صاحب ہر چیز کو بولتے ہیں جن آدھے ہیں جن آندولن بناتے ہیں یعنی چرچہ میں آجائے ہیں جیسے میں ہمیشہ کہا کر دوں کہ ہمارے گجرات سے آئی ایس کے لوگ بہت ہی آجائے ہیں کیونکہ وہاں ماحول نہیں ہیں دلی میں آؤ تو جس کو دیکھو کلاسز بھی ہیں ایکسٹر کلاسز کوچنگ کلاسز ایک ماحول بنا ہوا ہے ستر اسی ہزار بچے ہیں جیسے کوٹا میں جاؤ تو آئی ایٹی کا ایک ماحول بنا ہے تو یہ دندکی جو ہے ہمارے محلوں میں کہ کیسے ہم صاف کریں اور بولتے ہیں آنڈ بھی خود اپنے گھر سے شروع کریں لیکن ہم لوگ پھر کرتے کیا کہ اپنے گھر کو تو صاف کرتے ہیں اور کچھے کو ڈال دیتے ہیں باہر تو یہ بیسیکل ہماری منٹالیٹی کے اندر آجاو ہے کہ دندکی سے ہم بالکل دور ہیں اور ہم نے اس کو اس لئے چنائے یہ بہت سارے علاقے بڑی دندکی ہیں یعنی پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ ہمارا علاقہ ماشاءاللہ آگیا ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے تو بھئی ہم اب ایسا ہوں کہ نہیں یہ ہمارا علاقہ ہے اب یہ یہ علاقہ ہے یہاں صفائی ہے جیسے کہتے تھے نے پہلے میں بومبے میں رہا ہوں بچپن میں وہاں کہتے تھے کہ صاحب وہ ڈاڑی اور ٹوپی والے چھیلیا بیرادری کے ہوتے تھے تو کوئی ماں باپ رات کو بارہ بجے بھی کہتے تھے کہ اس کی ٹیکسی میں بھیجتے تھے جیسے صاحب یہ پارسی کی گاڑی ہے تو یہ صاحب یہ مسلمانوں کا محلہ ہے یہ صاحب گھنگ کی نہیں ہسا ہے یہ ہماری احچان ہوئی اس لئے اس لئے ہم نے یہ خواست کرتا ہے اور ہماری تولین جی جو ہے بڑی اس میں سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے ہر کوئر کوئی ہے ہماری اسے لئے راشترکو اور جانگے اور ہماری تولین جی جو پرائم ملسٹر ہے یہ ٹورزم پر بہت امیت نہیں ہے کہ ٹورزم سے ہی ہے